ہوئی ہو تو عزیزہ نے محترم ہر معاشرے کے اندر اخلاقی پستیوں کا اتار چلاؤ آتا رہتا ہے اور آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر جو جو بد اخلاقی اور یہ جو رواج ہوتا جا رہا ہے یہ جو پستی پائی جاتی ہیں یہ جو ہم محفلوں میں بیٹھ کر عزت نفس دوسروں کی مجروح کرتے ہیں پگڑیاں اچھالتے ہیں دوسروں کی بقول معروف اور مزے لیتے ہیں توہمتیں الزام لگاتے ہیں اور اس بات کا ایک لمحے کے لیے بھی معنی کرتے کہ کوئی کسی پر کیا الزام لگا رہا ہے کیا اس کے پاس کوئی اس کا پروف ہے یا نہیں ہے کتنی دیر لگتی ہے سبان حلانے میں اور اخلاق کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بندہ محفل میں بیٹھ کر پوچھے کہ میرے بھائی یہ بات جو تم کر رہے ہو کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے کوئی پروف ہے کس میں اتنی جرت کہ کوئی پوچھے کس میں اتنی جرت کہ کوئی بتائے گینگ بازیاں گروہ بنیاں پارٹی پھینکی بیٹھ کر جناب کہہ کے لگائے جا رہے ہیں توہمتیں الزام لگائیں جا رہی ہیں عزتیں اچھالی جا رہی ہیں یہ جو ہماری محفلوں کا وطیرہ بن چکا ہے یہ جو تحقیق کرنا چھوڑ دی ہے یہ جو سنی سنائی باتیں سن کر اس پر یقین کرنا شروع کر دیا ہے یہ اخلاقی پستی کی نشانی ہے پی ایچ ڈی کر لینا کسی بہت بڑی کمپنی میں جوب کا مل جانا کسی ڈگری کا ہاتھ میں ہونا مرسڈیز گاڑی یا یا لیمبر گینی ہتھا جناب جایا نا اس کا ڈرائیو کرنا یا بہت بڑے بنگلے کے مالک بن جانا یا بینک بیلنس کے مالک بننا یہ انسان کی اخلاقی بلندی کے اصاف نہیں ہے یہ تو نعمتیں خدا امتحان کے لیے دیتا ہے اخلاقی بلندی کیا ہے اخلاقی بلندی کی جائے نا وہ حالت یہ ہے کہ انسان کس طرح سے سنی سنائی باتوں کو سن لیتا ہے اور یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میرے ذمہ داری ادا ہو گئی پرانے زمانے میں حجاج ابن یوسف سے لے کر بنو میہ اور بنوباد کے دور سے لوگ پریکٹیکلی قتل کیا کرتے تھے جن کے پاس فوج ہوتی تھی جو کسی سے اختلاف کرتا تھا جاؤ جا کی اس کی گردن اور آدھو اگر ان کا قبیلہ قوی ہوتا تھا لڑتے تھے آج کے زمانے میں قتل تو کر نہیں سکتا کوئی وہ کرنے والے تو خیر استغفراللہ ربی وطوب لی وہ بھی کرتے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی ظاہرہ اتنے جاہل اور اتنے وہ بدبخت نہیں ہوتے کہ خدا نہ خواستہ جنا پریکٹیکلی جا کر کسی کا قتل کر دیں تو آج کے زمانے میں بھی قتل ہوتا ہے آج کے زمانے میں جسم قتل نہیں ہوتے آج کے زمانے میں کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا بیٹھ کر کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پچاس لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہو اور آپ بیٹھ کر مزے لے رہے ہو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس وقت خداوندے متعلقی بارگاہ میں آپ کی حالت کیا ہوگی آپ کا مقام کیا ہوگا آپ مومن بھی ہیں مورم کی مجلسوں میں امام حسین پر روتے بھی ہیں اور حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم بھی کرتے ہیں اور پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کھول کر اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں نظر و نیاز بھی کرتے ہیں آپ کے گھر میں سب سے بڑی مجلس بھی ہو سکتا ہوتی ہو اور آپ خیرات بھی کرتے ہیں آپ خمز کے بھی پابند ہیں آپ نے داڑی بھی رکھی ہوئی ہے اور آپ کا معاشرہ مقامی ہے لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اخلاقی صورتحال کیا ہے یہ معاشرے کی بیماریاں ہیں جن کو انشاءاللہ العزیز جہاد کے طور پر ان کے بارے میں باتیں کر کے لوگوں کو آگاہ کر کے ہمیں لوگوں کی اخلاقی سیچوشن کو بلند کرنا ہے یہ ضرورت ہے یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں یہ جو ساس بہو کا جھگڑا ہے یہ بہن بھائی کا جھگڑا ہے یہ دوست دوست کا جھگڑا ہے یہ جو سنٹرز کی آپس میں سیاسی اور چپکلش ہیں اور سلیکہ ہاں یہ اختلاف کی وجہ سے they don't mind کہ اگر ان کی ان کا خاندان بڑا ہے ان کا گروپ بڑا ہے اور دس لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں ان کے سنٹر میں آتے ہیں they don't mind کہ کسی پر بھی جو بھی ان کا دل چاہے تحمت اور الزام لگا دیتے ہیں اور سننے والے سن لیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ تحقیق نہیں کرتے اور تحقیق کی صورتحال تو یہ ہے کہ اگر for example کچھ لوگ جا کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد یا اسلامی سنٹر بند ہو گیا تو بغل میں بیٹھے ہوئے جا کر اتنی زحمت نہیں کرتے کہ دیکھ لیں کیا کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے سن لیتے اور یقین کر لیتے ہیں آج کا دور تو میڈیا کا دور ہے آج کا دور تو ٹیکنالوجی کا دور ہے آج کا دور تو نیٹورکنگ کا دور ہے آج کا دور تو ظاہرہ یہ ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے آج تو ہر بندے کے پاس گاڑی ہے لیکن صرف مثال کے طور پر اڈس کر رہا ہوں کہ اخلاقی پستی کی سیچیوشن یہ ہے کہ دنیا کی خبریں ہوتی ہیں بغل والے گھر کا نہیں پتا ہوتا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو عزیزہ نے محترم قطع رحمی صلح رحمی اختلاف صلیقہ اپنی جگہ پر اختلاف رائے اپنی جگہ پر ایک شخص کی ایک بات سمجھ میں آتی ہے دوسرے شخص ایک طرح سے کرنا چاہتا ہے دوسری طرح سے دوسرے شخص دوسری طرح سے انجام دینا چاہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو کافر سمجھے آپ دوسرے کو مشرق سمجھے آپ دوسرے کو منافق سمجھے اور حتی عجیب تو یہ ہے اور واقعاً مجھے افسوس ہوتا ہے اب ظاہرہ منئرز کیا کہ ظاہرہ یا اب ای میلز آ رہی ہیں تو مجھے ان باتوں کو اڈریس کرنا ہے اور پروردگار اگر مجھے توفیق دے انشاءاللہ ہے اس میں مجھے پتا کہ اس کے کانسیکونس بھی ہو سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی لیکن اگر ہم نہیں کریں گے کون کرے گا یہ جو سنٹرز کی آپس میں سیاست ہے ایک عالم دین ایک سنٹر میں مجلس پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور جنہوں نے ٹکٹ دے کے بلایا ہوتا ہے وہ اجازت نہیں دے دے کہ یہ دوسرے سنٹر وہ جی ہمارے دشمن بھائی تمہارے سنٹر کی پالیسیوں کے دشمن ہے کافر تو نہیں ہے مشرق تو نہیں ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان علماء کے اوپر بھی اور واقعہ میں نے ارس کیا کہ ابھی میں اگر یہ بیسیوں ایمیل جو میرے پاس پڑھی ہیں اگر میں ان کو دکھاؤں آپ کی خدمت میں پیش کروں نام لے کر جو سنٹرز اور جو مومنین شکایتیں بھیج رہے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ان علماء کے اوپر بھی جو کسی علاقے میں جاتے ہیں اور پانچ سو ہزار ڈالر کی خاطر دو تین مجلس سے پڑھنی ہے دو سو ڈالر آپ کو مجلس کا تین سو ڈالر جو بھی ملنا ہے سات سو آٹ سو ڈالر کی خاطر آپ لوکل پولیٹکس کے شکار ہو جاتے ہیں آپ مہمان ہیں اگر آپ اس میں سنٹرز کی دشمنی ہے تو ہو آپ کو تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ باپ کا کردار ادا کریں جیسا کہ اللہ شکر ہے اللہ پروردگار کا قرم ہے اللہ کا شکر ہے مہماری بارہ سال کی جو خدمت ہے وہ اس بات کی گواہ ہے میں اس لیے مجھے میں حق رکھتا ہوں یہ بات کہنے کا اس لیے کہ میں نے ان بارہ سالوں میں جو بھی خدمت کیا ممبر پر جا کر جہاں کہیں پر گیا ہوں میں نے کبھی بھی لوکل پولیٹکس کا شکار ہونے کی مطلب اپنے آپ کو مبتلا نہیں کیا حتیٰ بڑی بڑی دشمن ہی ہے اور میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں زیارہ کچھ لوگ افرینڈ نہ ہو جائیں لیکن گیا ہوں جہاں پر ایک دشمن ہے بھئی آپ کے دشمن ہے اسلام کے دشمن تو نہیں ہے دین کے دشمن تو نہیں ہے مومن ہے آپ کا اختلاف اپنی جگہ پر لیکن ایک جو باہر سے حال مدین آتا ہے خطیب آتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ساری جگہ پر جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھئی جو بانیان جنہوں نے جو بھی حدیعہ دینا ہوتا ہے ان کی تو اخلاقی پستی ہے ہی کہ وہ منع کر دیتے ہیں علماء کے بارے میں میں کیا کہوں ان خطبہ کے بارے میں میں کیا کہوں کہ جو ان سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ ایسی بزدلی کا ثبوت دیتے ہیں کہ بیٹھ کر جناب جانب وہیں پر اور نہیں جی نہیں چکے ان کی ان سے مخالفت ہے واقعا یہ یہ معاشرے کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا سسٹم چلتا ہے چلنے دیجئے میں حفظ میں بیٹھ کر توامتیں لگتیں لگنے دیجئے غیبتیں ہوتی ہیں ہونے دیجئے جھوٹ بولے جاتے ہیں بولنے دیجئے اور سنٹر ایک سے دو دو سے تین لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں ہونے دیجئے علماء آتے ہیں اگر پولیٹکس میں شامل ہوتے ہیں لوکل ہونے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں اور اسی طرح سے خاندانوں کے اندر بھئی کوئی تو ہو جو خاندان کے اندر بڑا ہو کوئی تو ہو جو قربانی کے جذبہ لے کر دوسروں کی صلح کروانے کا باعث بنے آج خاندانوں کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں آج میاں بیوی کے جگڑے میں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں پرانا سسٹم ہمارا کیا تھا پرانا سسٹم یہ تھا کہ جہاں پر لڑائی جگڑا ہوں لڑائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں اختلاف ہوتا رہتا ہے میاں بیوی کے اختلاف ہوتا رہتا ہے شوہر گھر میں آیا اس کا موڈ خراب ہے بیوی نے کوئی بات کی اس نے کوئی بات کر دی ان کے دل میں بیٹھ گئی لڑائی شروع ہو گئی جگڑا شروع ہو گیا بزرگ بزرگی کرتے تھے بیٹھ کر دونوں کو جس کے قصورت اس کو زیادہ دوسرے کو تھوڑا ڈانٹ دیا ڈپڑ دیا ان کی صلاح کروا دی اور دونوں اپنی اناک کی بھی تسکین کر لیتے تھے اور دونوں ایک دوسرے پر ڈال کے بزرگوں کی گردن پر رکھ کے دوبارہ سے پھر صلاح کر لیتے تھے عزت نفس بھی مجرور نہیں ہوتی تھی وہ جی فلانے کہہ دیا میں نے بات مان لی ویلہ میں کبھی آپ کی بات نہ مانتی وہ بھی کہتا جی میں نے تو فلان اپنے بزرگ کے کہنے پر دوبارہ تم سے صلاح کر لی ویلہ میں تمہیں اب یہ بزرگ کون ہیں یہاں پر اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بزرگ کہیں نہیں مل رہے کہ جن پر بات رکھ کر جیسے کہتے ہیں کسی کے کاندے پر بندوق چلانا وہ بزرگ پرانے دمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بزرگ جو ہے وہ اپنے بچوں پر بھی ڈال دیتے تھے اور بچے خاموش ہوتے تھے اب تو کہہ دیئے تو فورا جناب بچا کہتا ہے تو وہ بزرگ کہاں ہیں واقعہ کہ جن کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر لے لیتے تھے قربانی کے جذبے سے شارسار تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر حل کرنے والی ہیں ان چیزوں کو اڈریس کرنا ضروری ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ آگے بڑھ سکے اور اپنی قوم کی تربیت کر سکے تو امام فرماتے ہیں کہ جو قدم قطع رحم کرنے والے کے پاس جا کر اس کی دلجوئی کرے دو گھونٹ سے زیادہ پروردگار کو کوئی زیادہ پیارا نہیں ایک وہ گھونٹ جو غصے کے وقت انسان پی لیتا ہے اور دوسرا وہ جو مسیبت کے وقت صبر سے برداشت کر کے پی جاتا ہے انسان غصہ اچھی بات ہے لیکن کنٹرول ضروری ہے غصہ یعنی قوی غزبیہ خدا نے اس لیے دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کر سکے اپنے مال اور ناموس کی حفاظت کر سکے غیرت ہونی چاہیے انسان میں لیکن اس غصے کو پینا ضروری ہے اور فرمایا کہ پروردگار کو وہ دو قطعے سب سے زیادہ پیارے ہیں ایک وہ خون کا قطعہ جو رہے خدا میں گرا اور دوسرا وہ آنسو جو رات کی تاریکی میں پروردگار کی خاطر آنکھوں سے نکلا اگر خدا کسی کو توفیق دے کہ وہ رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں گریے کے لیے اٹھ سکے فرمایا جو شخص استغفراللہ ربی واتوبو علی پڑتا ہو وہ کبھی متکبر اور مغرور نہ ہوگا یہ تکبر اور غرور بہت بڑی بیماری ہے عزیزان مہترہ اس پر بھی انشاءاللہ مفصل بحث کریں گے اچھا آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ زمین خجت خدا اور اس کے خلیفہ سے ہرغز خالی نہیں رہی ہے خواہ حجت خدا یا خلیفت اللہ ظاہر ہوں یا پشیدہ اگر ایسا نہ ہوتا تو عبادت خدا ہرگز زمین پر نہ ہوتی عزیزان مہترہ یہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی حجت خدا دل کی مانت ہے اور جب کسی کے انتقال ہوتا ہے ہرٹ اٹیک سے تم کیا کہتے ہیں حرقت قلب کے بند ہونے سے فلان کا انتقال ہو گیا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک حجت خدا ہے یہ کائنات باقی ہیں اور اگر حجت خدا نہ ہو تو کائنات کا باقی رہنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کائنات کی بقا اس بات کی زمانت ہے کہ حجت خدا موجود ہے اس دل کی دھڑکن موجود ہے اینیوی ہم سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کی اصلاح کرنا بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج اور یقین مانیے یہ جو اخلاقی پستیاں ہیں جن کا احساس بھی نہیں ہے جن میں اتنا گر چکے ہیں ہم اور اس میں ایک نہیں بہت سے شامل ہیں ہمیں مل جل کر ان برائیوں کو ختم کرنا ہے اور بالخصوص بالخصوص قطع رحمی اور صلاح رحمی قطع رحمی سے انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے اور صلاح رحمی انسان کی زندگی میں برکت کا باعث بنتی ہے قطع رحمی رزق کو چھین لیتی ہے اور صلاح رحمی رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے قطع رحمی اضابِ الہی کا باعث بنتی ہے اور صلاح رحمی خوشنودی و خدا کا باعث ہے آئیم علیہ السلام نے اس پر خاصی تاقید فرمائی ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہیں کے موسیقی